دو سال سے گھاٹی کے راجنیتہ راجنیتک ونواس جھیل رہے ہیں اور اب بلاوہ آیا تو آج دلی کے لیے نیتاؤں نے دور لگا دی لیکن اس میٹنگ کے بعد محبوبہ مفتی نے ایک بار پھر پاکستان کا راگ چھیڑا ہے اسی پاکستان کا نام لیا جس نے بٹوارے کے بعد سے ہی ہندوستان کے تا جمع کشمیر پر نظرے گڑا رکھی لیکن اب گھاٹی بدل رہی ہے گھاٹی سے آتنکیوں کا لگاتار صفائیہ ہو رہا ہے اور ہر بار کی طرح بات چیت سے پہلے بڑی آتنکی گھٹنا کرنے والا پاکستان چاہ کر بھی گھاٹی میں کچھ نہیں کر پا رہا ہے اس کے باوجود پاکستان نے کوشش نہیں چھوڑی ہے جب دلی میں آل پارٹی میٹنگ چل رہی تھی تب جمع کشمیر کی سرکشہ میں سکتی بڑھتی جا رہی تھی تاکہ دہشتگرد اپنے منصوبوں میں کامیاب نہ ہو پائیں ویسے تو یہاں سینہ اور پولیس نے تیس سال سے جاری آتنکی سفائی کے لیے ایک نیا پیٹن اپنا ہے وہ ہے کسی بھی گھٹنا یا حملے سے پہلے ہی آتنکیوں کو مار گرانا اور اگر آتنکی ذرا بھی منصوبے میں کامیاب ہو جائیں تو زیرو ٹولنٹس اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آتنکی گھٹنایں کم ہونے لگیں آتنکی زیادہ مارے کھائے آکڑے بھی اس بات کی قواہی تکتے ہیں جمہ کشمیر پولیس کے ڈی جی پی دلباغ سنگھ کے مطابق ورش دوہزار بیس میں جمہ کشمیر میں سو سے زیادہ آپریشن چلائے گئے نبے کشمیر اور تیرہ آپریشن جمہو میں ہوئے اور اس دوران دوہزار دو سو پچیس آتنکی ڈھیر کر دیا گئے دو سو سات کشمیر اور اٹھارہ جمہو میں مارے گئے اس سال کی بات کریں تو اب تک چوون دہشت گرد مارے جا چکے ہیں لیکن دلی میں کشمیر کو لے کر آل پارٹی میٹنگ قریب آتے ہی گھاٹی میں ایک بار پھر آتنکی سکھ بھگانے لگتے ہیں پاکستان پرائیوجت آتنکباد کو ہوا ملنے لگی اور سیما پار سے گسپیٹ کرنے کے تیاری بھی شروع ہو گئے سامان پاکستان ٹو کشمیر پاک پرائیوجت آتنکباد کے پرمان پچھلے ہپتے بارہ مولہ زلے میں نشیلے پدارت اور ہتھیار کا یہ زکھیرہ برامت کیا گیا آتنکبادیوں کی مدد کرنے والے بارہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور پاکستانی نارکو ٹیرر موڈول کا بھنڈا فوڑ کیا 22 جون کی رات آتنکبادیوں نے شوپیاں زلے میں سی آئی ڈی کے انسپیکٹر بھرویز احمد ڈار کی گولی مار کر ہتیا کر دی ایک دن پہلے بھی آتنکیوں نے شوپیاں میں ہی سرکشا گرنیٹ سے حملہ کیا اور 23 جون کو شوپیاں زلے کے شیرمل علاقے میں سرکشا بلوں نے مڈھوڑ کے دوران ہزبول کے ایک آتنکی کو مار گرائے مطلب جمہو کشمیر میں راجنتی کھلچال بڑھنے کے ساتھ ہی آتنکی ایک بار پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں جن سے نپٹنے کے لیے سرکشا بلوں نے بھی کمر کس لی ہے اس بیچ کھلاسا ہوا ہے کہ پاکستانی سینہ اور سیما پار موجود درشتگردوں نے کشمیر میں گھوسپیٹ کی بڑی تیاری کی ہے خوفیہ ستروں کے مطابق پاکستانی سینہ پچھلے کئی دیوں سے اس ناپاک مشن کے لیے سیما سے سٹے علاقوں میں آتنکوادیوں کو ٹریننگ دے رہی ہے اس ٹریننگ کا مقصد جمہو کشمیر میں نئے سیرے سے اشانتی فیلانا ہے اس خاص ٹریننگ کو تسکھیر اے زبل نام دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے پہاڑ پر قبضہ کرنا اس کے تحت آتنکیوں کو گوریلا اٹیک اور ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دی گئی ہے پاکستانی سینہ نے یہ ٹریننگ رابل کوٹ کے تولی پیر کے علاقوں میں کروائی ہے کیونکہ یہ علاقہ گھوسپیٹیوں کا پھرانا راستہ مانا جاتا ہے درسل کیندر کی موڈی سرکار نے اس سال کے اند تک جمہو کشمیر میں رکی ہوئی راجنتک پرکریہ شروع کرنے کا من بنا لیا ہے ایسے میں بھارتیہ خوفیہ ایجنسیوں کو اندیشہ ہے کہ سیما پار سے ان تیاریوں کو پٹری سے اتارنے کی کوشش کی جا سکتی ہے جس کے لیے آتنکی الگ الگ گروپ بنا کر ٹریننگ لے رہے ہیں خوفیہ ایجنسیوں کے مطابق اس وقت گھاٹی اور ایلوسے کی قریب 220 آتنکی اکٹیو ہیں ان میں 170 کشمیر گھاٹی میں جبکہ 40 سے 50 آتنکی پیوکے کے کیمپس میں خور ہے کہ ان کیمپس میں قریب 90 سے 100 آتنکی پاکستانی ہیں زیارتر آتنکی اتری کشمیر میں اکٹیو ہیں لیپا ویلی میں 6 آتنکی گھوسپیٹ کے لیے تیار ہیں رامپور سیکٹر میں لشکر اور ہزبول کے ایک درجن آتنکی پیر پنجال میں لشکر کے چار آتنکی بھمبر گلی میں لشکر کے آٹھ آتنکی نوشہرہ میں جمہو کشمیر گزنوی فورس کے تین آتنک بادی گوریز سیکٹر میں ہزبول کے آٹھ آتنکی اس کے علاوہ پیوکے کے ٹریننگ کیمپ نکیال میں چوبیس آتنکیوں کو پاکستانی سینہ کے ایس ایس جی کمانڈو ٹریننگ دے رہے ہیں ان چوبیس آتنکیوں میں جیش محمد کے چار البدر کے دس اور لشکر کے دس آتنکی ہیں ان آتنکیوں کو کمانڈو ابو تالا اور نکیال میں تینات دس بھی سندھ ریجیمنٹ کا میجر اومر ٹریننگ دے رہا ہے آتنکوادیوں نے گرینٹ فیکنے ہتھیار چھیننے کے ساتھ گشتی اور ناکہ دلوں پر حملہ کر بھاگنے کی رنیتی اپنائی حالانکہ بھارتی سرکشہ ایجنسیوں کے پاس آتنکی کیمپس کا پھوٹا میپ ہے اور سرکشہ بل ان آتنکیوں کے خلاف ٹین طرفہ آپریشن کے تیاری میں اور اسی باکھلا ہٹ میں آتنکی اسثانیہ نیتاؤں اور سرکشہ بلوں کو نشانہ بنا رہے ہیں